السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج ہی میں کہہ رہی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز صبح صبح کے ویدر سے یہ دیکھیں ذرا صبح صبح ویدر دیکھیں باہر کتنا زبردست ہے سورج تلو ہو رہا ہے بڑا زبردست ویدر ہے تو ایدھر جی اب میں بنانے لگی ہوں اب آج مولیوں والے پراتھے مولیاں بھی ماشاءاللہ سے بڑی صحت مند لے کے آئے ہیں میرے حسمن صبح صبح ہی لے کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے مولیوں والے پراتھے بنا کے دو نا تو میں نے کہا چلیں ان کو جلدی سے کاٹ کے نا مولیوں کے پراتھے بناتے ہیں پاکستان میں بھی جب سردیاں ہوتی تھی نا تو صبح صبح میرے امی نے نا اللہ بخشے مولیوں کے پراتھے یا آلووں کے پراتھے بنانے جس کو مولی والا پسند ہوتا تھا اس کو مولی والا بنا کے دیتی تھی اور جس کو آلو والا پسند ہوتا تھا وہ آلو والا کھاتا تھا تو اس طرح سے صبح صبح اس طرح ہلکی ہلکی سی سردی شروع ہو نا تو اس طرح کے پراتھے صبح صبح بڑے مزے کے لگتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے مولیاں بھی کٹ لی ہیں اور ساتھ میں ایک پیاز بھی میں نے چھیل لیا ہے آپ لوگ کیسے مولیوں کے پراتھے بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ مولیوں میں پیاز نہیں ڈالتے وہ صرف مولی کے ہی پراتھے بناتے ہیں تو لیکن میں یہاں پر مولی کے ساتھ پیاز بھی ڈالتی ہوں تو اب جی مولیوں کو میں اس طرح سے چوپر میں ڈال کر اچھے طریقے سے گریٹ کر لوں گی کیونکہ اس میں میرے چوپر میں نا گاجر مولی سب گریٹ ہو جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے مجھے گریٹر سے رگڑنا نہیں پڑتا ان کو نا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو ذرا چیک کرواتی ہوں کہ یہ بڑی زبردست مولیاں اس طرح سے گریٹ ہوتی ہیں تو یہ کزین آرٹ کمپنی جو ہے نا اس کی جتنی بھی الیکٹرونک چیزیں ہیں نا یہ بڑی زبردست ہوتی ہیں میں زیادہ تر نا اسی کمپنی کی الیکٹرونک چیزیں یوز کرتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں مولیاں جو ہیں ہماری وہ اچھے طریقے سے گریٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری مولیاں گریٹ ہو گئی ہیں تو یہاں پر کوئی اگر لینا چاہے نا تو اسی کمپنی کی الیکٹرونک چیزیں لیں بڑی زبردست ہیں تو اب جی مولیوں کے اوپر میں نے چھڑک دیا ہے نمک ان کو نمک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی تاکہ مولیوں کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے نا وہ نکل جائے تو ان کو اب میں دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی ان کے زخموں پہ نمک چھڑکے تاکہ ان میں سے جو بھی ایکسٹرا پانی ہے نا وہ سارا نکل آئے تو یہاں پہ دیکھیں جی مولیوں کے زخموں پہ جو ہم نے نمک چھڑکا تھا اس میں سے کتنا پانی نکلا ہے میں آپ کو یہ چمچ سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی زیادہ پانی اس میں سے نکلتا ہے اب آپ کوئی سبھی صاف کپڑا لے کر رومال لے کر اس میں ان کو ڈال کر اچھی طرح سے نچوڑ لیں جیسے آپ کپڑے دو کے نچوڑتے ہیں نا پورا زور لگا کے ویسے کی آپ نے مولیوں کو بھی اچھے طریقے سے نچوڑ نچار لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ان کو ڈرائے کر دینا ہے جیسے کپڑے ڈرائے ہو کے ڈرائے میں سے نکلتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں ہماری جو مولیاں ہیں وہ کتنی بچاری ڈرائے ہو چکی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جانا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ جڑے تڑے پراتھے ہیں انہ نے جانا جے فٹ تے لہٰذا ایدے چھے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل مولیاں میں نے ڈرائے کر لی ہے پانی بلکل اس کا نکال دیا ہے چلے جی اب اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں باقی مسالے جس میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے باری کٹا ہوا دھنیا اور اس کے بعد میں اپنے مسالوں کی تجوری میں سے کچھ مسالے بھی اس میں ڈال دوں گی جس میں میں نے ڈالا ہے جی تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا گرم مسالہ اور پھر اس میں تھوڑی سی ڈالیں مرچیں مرچیں بھی ہم نے توڑ دی ہیں مرچیں توڑنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے جی ہم تھوڑا سا سکا دھنیا سکا دھنیا میں زیادہ ہی ڈالتی ہوں کیونکہ اس کا فلیور پراتھوں میں بڑا زبردست لگتا ہے تو اب جی اس میں میں نے ڈال دی ہے تھوڑی سی حلدی حلدی ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر توڑ دیں نمک نمک اس میں تھوڑا کم ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے مولیوں کو پہلے بھی نمک لگا کے رکھا تھا نا تو اس میں تھوڑا سا نمک ہوگا اس لیے میں نے یہاں پر نمک نہ تھوڑا سا کم ہی ڈالا ہے اور پھر جی میں نے اس میں توڑ دی ہے کسوری میتھی اب میں نے اس میں کاٹ دی ہے تھوڑی سی سبز مرچیں مرچیں کاٹنے کے بعد اب سارے مسالوں کو مولیوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ بڑا زبردست بیٹر بن جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری جو مولیوں کا بیٹر ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو چلے اب بناتے ہیں پراتھے تو پراتھے بنانے کے لیے جی میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیے ہیں اب ان کو بیل کر تو اب بنائیں گے ان سے مولیوں کا پراتھا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹکیوں میں بیل لیں آپ ایک پیڑے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے سے نہ وہ صحیح نہیں بنتا تو اس لیے میں ہمیشہ یہ دو پیڑے بنا کر ہی مولیوں کے پراتھے یا علووں کے پراتھے بناتی ہوں تو اس طرح سے اس میں یہ مولیوں کا بیٹر ڈالیں گے اور دوسری ٹکی پکڑ کے اس کے اوپر لگا کے اس کو اچھے طرح سے بند کر کے اور پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو اس طرح سے ہم نہ ٹھپ لیں گے اس طرح سے ٹپ ٹپ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو بیلیں اور بیلنے کے بعد ڈالیں جی اس کو توے کے اوپر پکنے کے لیے جیسے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر لگائیں زبردست اپنا دیسی گھی لگا لیں دوسرا گھی لگا لیں بٹر لگا لیں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کے اوپر لگا کے اور ان کو مزیدار سے پراتھے بنا لیں گے دیکھیں کتنا زبردست ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں اندر سے مولیاں کتنی زبردست ہیں یہ دیکھیں اے دیکھو ذرا اے دیکھو کتنا زبردست ہمارا مولیوں کا پراتھا بنا ہے ساتھ ہی میں نے دہی کی چٹنی بنا لی ہے اب میں دیتی ہوں جی یہ عبدالکے دادا ابو کو کیونکہ وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سویرے سویرے مولیوں کا پراتھا کھانے کے لیے ان کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں تو ادھر دیکھیں جی کیسے مزے سے عبدالکے دادا ابو بیٹھے نا مولی کا پراتھا کھانے اور ساتھ ساتھ میں نے ان کو بنا دی تھی لسی میں کہ چلو جی آج تو سی انجوائی کرو تو یہاں پر جی ابھی ہم ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو یہاں پر تقریباً ہے دو ڈھائی بجے کا ٹائم تو عبداللگوہ کے آگیا چوٹ باہر کھیل رہا تھا ساکربال وہاں گر گیا اور اس کے پاؤں کو آگئی موچ تو یہاں پر ایمبولنس بلانی پڑی مجھے تو پھر یہاں پر جی ہم آگے ہسپٹل میں اور میری ہسپنڈ عبدالل کو لے کے تاکہ ہم اس کے ایکسری وغیرہ کروالیں کوئی بھی فیکچر وغیرہ ہو کچھ بھی ہو تو ہمیں پتا چل جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کو جب چوٹ لگتی ہے نا تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے میں تو کہتی ہوں اللہ میاں سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے لمبی صحت تندرستی والی زندگی دے کسی کے بچے کو بھی کچھ نہ کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بچوں کو کچھ ہوتا ہے نا تو ماں باپ بیچاروں کی جان نکل جاتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں تو یہاں پر ہم عبدالل کو لے آئے تھے ہسپٹل ایمرجنسی میں تاکہ اس کا چیک اپ وغیرہ ہو جائے تو یہاں یہ بچوں والا سارا پورشن ہے جہاں پر بچوں کا چیک اپ وغیرہ کیا جاتا ہے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کا جو پورشن ہے وہ سیپرٹ ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے تو یہاں پر آکے یہ سب سے پہلے بچوں کا ویڈ چیک کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں ان کی پولز چیک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے نا یہ بچوں کو پین کلر وغیرہ جو ہے نا اس کے حساب سے دیتے ہیں یہ جب تک یہ ساری چیزیں چیک نا نا کر لیں گے کوئی پین کلر وغیرہ بچوں کو نہیں دیتے یہاں پہ آکے نا تو بس دل ہل کے رہ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے بس علمیہ سے یہی دعا ہے علمیہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے تو یہاں پہ جی عبدالکہ ہو رہا ہے چیک اپ ابھی یہاں ایمرجنسی میں آکے نا تو بس آپ کو پتہ ہے ہسپیٹلوں میں ایک دفعہ آ جائے نا تو سارے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے اتنی دیر تک کوئی میڈیسن نہیں دینی جتنی دیر تک انہوں نے سارے چیک اپ وغیرہ نہیں کر لینے تو یہاں پہ جی ڈاکٹر نے اب کہا ہے کہ عبدالکہ پاؤں کے ایکسری ہوں گے تو اب اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں نرش کے ساتھ ایکسری روم میں جہاں پہ عبدالکہ ایکسری کیے جائیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پاؤں میں کیا ہوا ہے صرف وہ کہتے ہیں نا سویل ہوا ہے یا موچ آئی ہے یا کوئی فیکچر وغیرہ تو نہیں ہے تو اللہ خیر کرے اب عبدالکہ ہونے جا رہے ہیں جی ایکسری یہاں یہ لوگ بچوں کے ساتھ اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے نا اس کا احساس ہی نہ ہو تو یہاں پر یہ بیچاری یہاں پہ فلور صاف کرنے والی کھڑی ہوئی تھی اور یہ نا ہم کو کہہ رہی تھی کہ آرام سے چلیں کیونکہ فلور ابھی ہم نے صاف کیا ہے چمکایا ہے وہ سلیپری ہے تو تھوڑا آرام آرام سے چلیں نا یعنی پھونک پھونک کے قدم رکھیں میں تو نا بلکل آہستہ آہستہ پاؤں رکھ رہی تھی کہ وہ نا نا ہو کے بچے دنال نال اپنی میں لاتباہ تھے توڑوا کے بیہ جائے تو یہاں پر بچوں کی بہت کیر کی جاتی ہے بچوں کی کیا یہاں پر ایڈلٹ کی بھی بہت زیادہ کیر کی جاتی ہے اور ہر چیز پروپرلی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے اسی ٹائم یہاں ایمرجنسی میں ہر ٹیسٹ آپ کا ہو جاتا ہے اگر آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں تو ایٹر ٹائم انہوں نے آپ کو اتنی دیر تک چھوڑنا نہیں ہے جتنی دیر تک انہوں نے آپ کے سارے ٹیسٹ نہیں کر لینے اور آپ کو بتا نہیں دینا کہ اصل ریزن کیا ہے کہ کیا ہوا ہے تو یہاں پر جی اب ہم پہنچ چکے ہیں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں اور وہ جو ایکس رے کرنے والا تھا اس کو بلانے کے لیے وہ چلی گئی تھی اب آپ آگے ہیں جی عبدال کے ایکس رے کروانے کے لیے یہاں پر ہوں گے جی عبدال کے ایکس رے ایتھے انہوں نے بڑا سوار کے چادر بھی شاہ دیتی ہے اس کو لٹانے کے لیے اور یہاں پر اب ہو رہی ہیں جی عبدال کے ایکس رے میں بالکل آفیس کے باہر آگئی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں ایکس رے کیے جاتے ہیں وہاں پہ کسی کو بھی وہ کھڑے ہونے نہیں دیتے تو یہ دیکھیں اب ہو گئے ہیں جی ایکس رے اب ہم جا رہے ہیں واپس اب ہمیں ڈاکٹر بتائے گی کہ کیا کرنا ہے تو ڈاکٹر نے یہاں پہ جی مبدل کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کو اس طرح سے یہ پٹی بان دیں وہ جیسے ہماری مائنی پٹی بان دیتی ہوتی تھی آئیڈ ایکس وغیرہ لگا کے ہمارے زمانے میں تو وہ سب سے زیادہ مشہور ہوتی تھی آئیڈ ایکس یا بام وغیرہ ایک اور ہوتی تھی پتہ نہیں ونٹو جینوں کی بام وہ لگا کے ہماری امی نے اسی طرح کوئی پھڑنا ڈبٹا لپیٹ لپوٹ کے کہنا ہن سو جو تو سویرے صحیح ہو جائے گا یہاں پہ جی عبدال کے انہوں نے بان دی تھی یہ پٹی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک یہ بلیک کلر کا پتہ نہیں پیٹ سا تھا جو کہ اس کے پاؤں کو چلنے پھرنے کے لیے نا سپورٹ کرے گا تو یہ بھی انہوں نے لگا دی تھی تو اللہ اللہ کر کے جی بس ہم جلدی سے یہاں پہ فارغ ہو گئے تھے کیونکہ ہم یہاں پر تقریبا تقریبا نا دوپہر کے تقریبا نیڑھ بجے کے آئے ہوئے تھے اور ہمیں یہاں پر نہ شام کے تقریبا ساڑھے چھے بجے تھے تو بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ایک تو تھکاوٹ اور دوسری اوپر سے ٹینشن ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ دے گے کہ اب پتہ نہیں کی بنے گا ہون پتہ نہیں کی ہوئے گا تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ عبدال کو فیکچر وغیرہ تو کوئی نہیں ہوا تھا بس وہی موچ نہیں آ جاتی پاؤں میں وہی تھی اور وہ سویلنگ ہو رہی تھی اور بس انہوں نے یہی پٹی بان دی تھی اور کہا تھا کہ پیلو وغیرہ نیچے رکھے اس کا پاؤں اوپر رکھے تاکہ اس کی جو سویلنگ ہے وہ جلدی سے جلدی ختم ہو اور یہ ریکاور ہو جائے کیونکہ یہاں پر سب کچھ تو انشورنس نے کور کرنا ہوتا ہے یہاں پر میڈیکل کے لیے ہم لوگوں نے کچھ دینا تو نہیں ہوتا نہ ہم لوگوں نے کوئی یہاں پر ڈاکٹر کی فیز دینی ہے کچھ بھی نہیں سب کچھ ہماری میڈیکل جو انشورنس ہے وہ سب کچھ کور کرتی ہے تو یہاں پر جی عبدالکی ہو چکی ہے پٹی اب ہم جا رہے ہیں گھر تو یہاں پر جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عبدالکی ہڈی کا جو تھانا وہ فیکچر وغیرہ نہیں ہوا موچ وغیرہ تو آپ کو پتہ آئی جاتی ہے جب بچے جب کھیلتے ہیں چھوٹی مٹی چھوٹے تو لگی جاتی ہیں تو آپ بھی عبدالکے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور آپ بلکہ سب بچوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ میاں سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین سوما آمین تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ماں باپ تو بچارے تڑپ کے رہ جاتے ہیں جیسے آج میں بہت زیادہ شوق ہو گئی تھی میری سمجھ میں ہی نہیں کچھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں تو بس اللہ خیر کرے تو یہاں پہ جی ہم سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ میں کھانا تو بنایا نہیں تھا تو آج ہم آگئے تھے ادھر حلال کنگ جائروں پہ جائروں لینے کے لیے اور عبدالل کو تو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ اس نے گاڑی میں ہی کھانا شروع کر دیا تھا تو چلیں جی اب میں آپ سے ملوں گی نیکس ویلوگ میں اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ عبدالل اب کیسا ہے تو اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ